آرمی چیف جنرل سیاد آسم منیر کا جنوبی وزرستان کا دورہ وانا میں فوجی افسران اور جوانوں سے خطاب دشمن قوتوں اور ان کے سہولتکاروں کے مضموم اداروں کو ناکام بنانے کا عظم کا عیادہ آرمی چیف نے جوانوں کے بلند حوصلے اور دشمن کے خطرے سے نمیمٹنے کے لیے بہترین تیاریوں کو سرہا آرمی چیف کا عمد برقرار رکھنے اور مختلف منصوبوں کو آگے پڑھانے میں خیبر پاکتونخواہ کے عوام کے کردار کا بھی اعتراف کہا پاک فوج خیبر پاکتونخواہ پولیس سمیت دیگر کانون نافذ کرنے والے اداروں کو تقنیقی اعانت فراہم کرتی رہے گی آرمی چیف جنرل زید آسم منیر کا قبالی امائدین کی انمول حمایت اور پاک فوج کے غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر آئینی عدالت ضروری ہے مجبوری ہے بنا کر رہیں گے آئینی عدالت بنائیں گے تاکہ کسی دوسرے وزیراعظم کو تختہ ادار پر نہ چڑھایا جا سکے قانون سازی اور آئین سازی عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتی مساکہ جمہوریت کے تحت عدالتی اصلاحات لائیں گے ہم آئین سازی کا کام سب سے بہتر جانتے ہیں جج جس ذمہ داری کے لیے بیٹے ہیں آج کل وہ ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی چیمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں وہ خلا سے خطاب کہا آئینی عدالت کے ججز کے لیے عمر کی حد بڑھانے کے حق میں نہیں ہے ججز کی عمر کی حد میں اضافہ متنا سے ہو جائے گا ججز کی عمر کی حد پر تمام سیاسی جماعتوں کا متفق ہونا ضروری ہے ایسی قانون سازی ہونی چاہیے جو کسی کے حق میں ہونا کسی کے خلاف ججز بائی دے ججز فور دے ججز اب نہیں چلے گا تمام صوبہ میں بھی آئینی عدالتیں بنی چاہیے دنیا بھر میں ججز کی تائناتی کے لیے فیصلے سیاست دان کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے کہا پیپلز پارٹی آئین کی بلہ دستی پر یقین رکھتی ہے جمہوریت کی بحالی کے لیے میسا کے جمہوریت پر دسخت کیے گئے ہم نے عمرانہ دور بھی دیکھے ہیں عمریت کے دور میں آئین کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر پھڑا گیا آج آئین کی وجہ سے پاکستان طاقتور ہے انصاف دلانے والے ادارے نے قائد عوام کا عدالتی قتل کیا اٹھاون ڈو بی کا قالا قانون ہم نے ختم کیا عدالت نے اپنے پاس رکھ لیا ہے نواز شریف یوسف رضا گلانی پر وہ پاور استعمال کی گئی جب ترے سٹ اے کا فیصلہ لکھا جا رہا تھا کیا کسی نے آئین پڑھا کس آئین اور قانون کے تحت فیصلے دیے جا رہے ہیں آئین یہ عدالت کا چیف جسٹس باری باری ہر صوبے سے بنے گا سپریم کورٹ میں پنجاب الیکشن ٹریبنل کیسز کا فیصلہ محفوظ عدالت نے ریمارک سیے الیکشن ٹریبنل کے قیام کے لیے پراسس بغیر تاخیر شروع کیا جائے فیصلہ آج جاری نہیں کریں گے سیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہم عدالتی فیصلوں پر انحصار کریں آئین پر ہم آئین کے مطابق کام کریں گے کسی اور کے حکمات پر نہیں آئین پر عمل کریں تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے پابند نہیں پارلمنٹ کی مدد مکمل موریتہ کسٹی آرڈر کی اجازت نہیں دیں گے ہم وہ ججز نہیں جو حکم امتنا دے کر کیس نہ لگائیں اور پارلمنٹ کی مدد ختم ہو جائیں عدالت آئین کی پابند ہے مجھے سروکار نہیں کسی جج نے کیا فیصلہ دیا ہے آئین بہت پیچیدہ کتاب ہے جو صرف ایک دانہ شخص ہی سمجھ سکتا آئین بنانے والوں نے الیکشن کمیشن کو ادارہ بنائے وہ چاہیں تو ختم بھی کر سکتے ہیں فلحال الیکشن کمیشن نے کائنی ادارہ ہے اگر ہائی کورٹ الیکٹورل کام شروع کر دے تو کیا ہوگا کیا آپ مرضی کے ججز سے فیصلے چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں ٹربینلز کا معاملہ ختم ہی نہ ہو چیف جاسٹس کازی فائز عیسیٰ کا سلمان اکرم راچہ سے مقالمہ کہا جب لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن میں مشاورت ہو چکی ہے تو مزید کیا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا عدالت عزمہ کے فیصلوں کی سپریم کورٹ پابند نہیں لیکن ہائی کورٹ پابند ہے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن کو عمل درامت کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر کوئی فیصلہ دیئے بغیر معاملہ ختم نہیں کر سکتی عدالتی فیصلوں کی بجائے صرف آئین پر عمل ہو تو پورے ملک میں مسائل پیدا ہوں گے جسٹس جمال خان مندخیل نے ریمارکس دیئے ٹربینلز میں ججز کی تائیناتی پر پسند ناپسند کی بات اب ختم ہونی چاہیے کہ اس کی سماعت شروع ہوتے ہی وکیل حامد خان کا چیف جسٹس پر اعتراض پریکٹیس ان پروسیجر ترمینی آرڈننس سپریم کورٹ میں چالنج جہدری اتشاہ ملحق ایڈوکیٹ نے ترخواست میں مواقع سے خرار کیا آرڈننس کا اجرا پارلیمانی جمہوریت کے خلافے سپریم کورٹ بھی قرار دے چکی کہ آرڈننس صرف ہنگامی حالات میں ہی جاری ہو سکتا ہے ترمینی آرڈننس کو آئین سے متصادم کرا دیا جائے سندھ ہائی کورٹ میں درائل سننے کے بعد پریکٹیس ان پروسیجر آرڈننس سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ جسٹس یوسف علی سعید کا کہنا ہے پریکٹیس ان پروسیجر ترمینی ایکٹ پر سپریم کورٹ نے خود عمل درامت شروع کر دیا ہے سندھ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے معاملات میں کیسے مداخلت کر سکتی ہے ادھر لاہور آئی کورٹ میں پریکٹیس ان پروسیجر ترمینی آرڈننس کے خلاف ترخواست پر آج سمات نہیں ہو سکی چیف شیسٹرس آلیا نیلم کی کاؤز لسٹ ونسو آٹھ رکنی عدالتی فیصلے نے نہایت سنگین سوال کھڑا کر دیا سینیٹر عرفان صدیقی کا سوشل میڈیا پر پیغام لکھا اگر کوئی فیصلہ آئین کے واضح دھوٹوک اور غیر مبرمشکوں کو نظر انداز کر دے آئین مسخ کر کے اپنی مرضی کا آئین لکھ کر مرضی کے نتائج اخص کر لے تو آئینوں قانون بنانے اور ان کے تحفظ کی قسم کھانے والی پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے وہ آئین کو مانے یا آئین سے متصادم کسی فیصلے کو الیکشن کمیشن میں مقصوص نشستوں کے معاملے پر ایک اور اجلاس مقصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے پر عمل درامت پر قور آنونی ماہرین سے مشاورت اجلاس میں کوئی فیصلہ نہ ہوں سکاہ مہمبر خیبہ پکنخواہ جسر سٹائٹ اکرام مولاد شریک نہیں ہوئے الیکشن کمیشن کا مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کال پھر مشاورتی اجلاس کا امکان مقصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں متہار ایک درخواست دار سپریم کورٹ کے آٹھ رکھنی بینچ کا تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے مقصوص نشست سے تحریک انصاف کو تحال الالوٹ نہیں کی گئیں عدالت فیصلے پر عمل درامت کرنے کا حکم دے درخواست گزار کی استعداد پنجاب کی تیرہ یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کی تکارریوں پر گورنر اور وزیراعالم میں اختلافات بڑھنا لگے گورنر پنجاب نے وائس چانسلر کے لیے بھیجی گئی تمام تیرہ سمریاں مصرد کردی ذرائع گورنر ہاؤس کے مطابق صبح حکمت وائس چانسلر کے لیے تین نام تجویز کر سکتی ہے کسی کی سفارش نہیں کر سکتی یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کی تکارری یہ بھی باقی ہے کسی بھی یونیورسٹی میں میرٹ سے ہٹ کر وائس چانسلر کی تکارری نہیں ہوگی پنجاب حکمت نے گزشتہ روز سات یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کی تکارریوں کی لاہور کی تین جامعات کے وائس چانسٹرز نے چارج سمبھا لیا محمد علی شاہ نے پنجاب انیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر شاہد مدین نے یو ای تی آگف انور چادری نے یونیورسٹی اف ایڈوکیشن کے وائس چانسٹر کا چارج سمبھا لیا وزیراعظم شہباز شریف پانچ روزہ سرکاری دورے پر نیو یورک پہنچ گئے آج مصطوف دن گزاریں گے سیکریٹری جنرل اقوامل متحدہ کی جانب سے روکن ممالک کے سرورہان کیلئے دیئے گئے اس تقبالیہ میں شرکت کریں گے شہباز شریف کی مختلف ممالک کے سرورہان کے ساتھ غیر رسمی ملاقات ہوگی یو این جوینرل ایسمری اجلاس کی افتتاہی تقریب میں بھی شرکت کریں گے وزیراعظم کی مالدک کے صدر محمد معیزو سے ملاقات ہوگی دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے فروغ کے حوالے سے بات چیت ہوگی شہباز شریف ستائی ستمبر کو اقوامل متحدہ کی جوینرل ایسمری سے خیطات کریں گے آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے پر امید ہیں کل اجلاس میں سینتیس ماہ کے لیے سات ارب ڈالرز منظور ہو جائیں گے بفاقی وزیر خزانہ محمد آرنگزیب کہتے ہیں پولیسی ریٹ کم ہو رہا ہے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے معاشر ترکام کے لیے مضبوط بنیاد قائم ہوگی کہاں سی پیک فیز ون انفراسٹرکچر کی تیاری کا تھا اب سی پیک فیز ڈو کا آغاز ہونے جا رہا ہے بانی بھی جائے کہ ملٹری ٹرائل کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا جب ملٹری ٹرائل کرنا ہوا تو رول پانچ سو انچاس کے تحت پروسیجر کو فالو کیا جائے گا وفاقی حکومت کا اسلامباد ہائی کورٹ میں بیان جسٹر اسمیہ گلحسن آرنگزیب میں بانی پی ٹی آئی کے ممکنہ ملٹری ٹرائل کے خلاف درخواست نے پڑا دی ادھر اسلامباد ہائی کورٹ گشرا بی بی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی جسٹر اسمیہ گلحسن آرنگزیب میں درخواست پر آفس اعتراضات دور کر دیئے سیکرٹی داخلہ آئی جی اسلامب آباد اور دیگر کو نوٹسز چاری کر دیئے بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سمات بشا بی بی کے وکیل عثمان گل علالت کے باعث عدالت میں پیش نہ ہوئے سمات ملتوی کرنے کے درخواست منظور عدالت کا وکیل صفائی کی ادم حاضری پر برہمی کا اصحار آخری موقع دیتے سمات قل تک ملتوی کر دی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ عدالتی حکامات کے باوجود آپ تعاون نہیں کر رہے سابق وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا گیا راسخ الہی اور زارہ الہی کا نام بی سیل سے نکال دیا گیا سرکاری وکیل نے ریپورٹ لاہار ہائی کورٹ میں پیش کر دی عدالت نے درخواستیں نمتا دی جسٹس شمس محمود مرزا نے پرویز الہی سمیت دیگر کی توہین عدالت کی درخواستوں پر سمات کی تحریک انصاف کی منارے پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے لاہار ہائی کورٹ میں درخواست دار پنجاب حکومت زلی حکومت لاہار اور دیگر کو فرق بنایا گیا درخواست میں مواقف اختیار کیا گیا کہ پی ٹی آئی پانچ اکٹوبر کو بانی پی ٹی آئی کی یوم پیداش پر جلسہ کرنا شاتی ہے ڈیوڑی کمیشنر کو درخواست دی تا حال جواب نہیں ملا ادھر تحریک انصاف نے راولپنڈی میں جلسے کی اجازت کے لیے زلی انتظامیہ کو درخواست دے دی اٹھائیس ستمبر کے جلسے کے لیے لیاقت باگ یا بھٹا چوک کے مقامات تجویز بجلی کے بل ادا کرنے ہے یا نہیں فیصلہ عوامی ریفرینم کے ذریعے ہوگا امیر جماعت اسلامی حافظ نائم اور رحمان کی منصورہ میں نیوز کانفرنس حق دو عوام کو تحریک کے دوسرے مرحلے کا اعلان کہا 35 دن پورے ہو گئے 39 ستمبر سے ملک بھر میں دھرنے دیں گے 7 اکتوبر کے بعد نئی مضاحمتی تحریک شروع کریں گے 23-27 اکتوبر تک عوام سے رابطہ کر کے ریفرینم کریں گے پانچ دن چوکوں چوراہوں پر بجلی بلز کے بارے میں پوچھ کاش کریں گے ہمارے پاس ملین مارس کا آپشن بھی ہے جو لانگ مارس کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے حکومت ہوش کے ناخن لے آئی پی پیس کو اب لگام ڈالنا ہوگی حکومتی وزراء کو گاڑیاں چھوٹی دی جائیں مرات ختم کی جائیں مزید کہاں آئینی ترمیم عدلیہ اور جمہوریت پر شپون ہے جس کا حق ہے مقصود نشستیں اسے ملنی چاہیے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہونی چاہیے بجلی کے بلوں میں حکومتی ریلیف پر تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا سوائی حکومت نے پندنا کروڑ روپے کی خطی رکم تھرڈ پارٹی آڈٹ کے لیے منظور کر لی دو ماہ کے لیے بجلی کے بلوں میں ریلیف کے سمراب کا جائزہ لیا جائے گا پندنا کروڑ روپے وصول کرنے والی چارٹڈ اکاؤنٹن فرم اپنی ریپورٹ مرتب کرے گی وزراءالہ پنجاب کو پیش کرے گی پنجاب حکومت نے بجلی کے بلوں میں چھالی سرب اسی کروڑ تیس لاکھ روپے کا ریلیف فراہم کیا ہے پنجاب کی عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا عظم غیر متزلزل ہے وزراءالہ پنجاب کا انفوسمنٹ ریگولیریٹی آتھارٹی کے قیام کے لیے قانونی کاروائی جلد مکمل کرنے کا حکم مریم نواز نے خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا مصنوعی مہنگائی اور زخیرہ اندوزی کے خاتمے کے لیے مجاز آتھارٹی کا قیام ناگزید ہے ہر سیکٹر میں سٹرکچرل ریفارمز متعارف کرا رہے ہیں گلیوں اور بازاروں میں تجابزات کی اجاست نہیں رہیں گے قومی ائر لائنز کی نشکاری یکم اکٹوبر کو ہوگی چھے پارٹیاں حصہ لیں گی نشکاری کا تمام عمل براہ راز دکھایا جائے گا بولی کی حتمی منصوری وفاق کی قابل نہ دے گی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائن نشکاری کے اجلاس میں سیکٹروری نشکاری نے بتایا کہ پی آئی اے فلیٹ کے بیس جہازوں کو تین سال میں بڑھا کر پینتالس کیا جائے گا جورپ کی پابندی جلد اٹھا لی جائے گی کسی بھی روٹ کو بند کرنے کے لیے حکومت کی اجازت لینا ہوگی توشہ خانہ تحائف کی مالیت کا تائیون کابینہ ڈیویجن نے بولیاں طلب کر لی جولری، کھڑیوں، کارپٹ، سجابتی، اشیاء سمیت دیگر تحائف کی قیمتوں کا تائیون کیا جائے گا بولی میں حصہ لینے کے لیے درخواستیں تیس ستمبر تک جمع کرائی جا سکیں گی کابینہ ڈیویجن کے مطابقے پی آر کے متعین کردہ بیالیو کی مطابقت میں تحائف کا تائیون کرنے والوں کو بل ترتیب دس، پندرہ اور بیس ہزار ادا کیا جائے گا تخمیلہ کار تین دنوں میں تحائف کی قیمتوں کے تائیون کے حوالے سے ریپورٹ کابینہ ڈیویجن میں جمع کرائیں گے تاخیر کی صورت میں یومیہ معافظہ کا ایک فیصد جرمانہ آئیت ہوگا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ اجلاس میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے کیسز زیر بحث آئے چیمن کمیٹی نے کہا کہ لوگوں کو مرنے کے بعد اینٹھی منی لانڈرنگ کے نورس پھیجے چاہتے ہیں نورس کے نام پر بلک میلنگ تکنیکز اپنائی چاہتی ہیں چیمن کمیٹی نے کہا کہ ایف بی آر کے لوگ مختلف کیسز میں ملاوث ہیں ان کے خلاف ہی کارروائی کریں ٹاکس جوری اور اس مگلنگ کو ہوا دینے والے ایف بی آر افسران کی فہرس بنا رہے ہیں ادھر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں ریلوے پولیس کے پاس سکیننگ مشینیں اور بام بیس پوزبل سکوارڈ نہ ہونے کا انتشاہ کمیٹی نے ریلوے پولیس کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے مساوی کرنے کی متفقہ سفارش کرتی ریلوے پولیس کو سکیننر اور سنفری سمایت دیگر بسائل مہیا کرنے کی ہدایت کمیٹی نے تجاوزات کے خاتمے کے لیے صبح حکومتوں کو میک میں ریلوے کے ساتھ آمون کرنے کی سفارش کرتی ایکس کی بندش کے نوٹیفیکیشن پر آپ خاموش کیوں رہے سوشل میڈیا پلیٹ فورم ایکس کی بندش کے قلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران سندھ ہائی کورٹ کا درخواست گزار سے استفسار مہز جعفری ایڈوکیٹ نے کہا شروعات میں تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ کوئی نوٹیفیکیشن ہے تین سماعتوں کے بعد تو انہوں نے قبول کیا عدالت نے ریمارکس دیئے کہ اس وقت ایکس کی وہالی میں رکاوٹ صرف نوٹیفیکیشن ہے ابھی تک نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیوں نہیں کیا گیا متنازم آواد کو فیلٹر کیسے کیا جا سکتا ہے وکیل نے کہا ہم صرف ایکس کی بہالی کے لیے آئے ہیں اگر متنازم آواد کی نشاندہ ہی ہوتی ہے تو ایکس کو شکایت کی جا سکتی ہے پولیس افسران اور اہلکاروں کو امامی فورمز پر بولنے پرنٹ میڈیا میں مزمین شائع کرنے یا تمام سوشل میڈیا پلاتفارمز پر کوئی بھی رایا سرکاری بیان دینے سے روک دیا کیا حکومت نے وفاقی پولیس کے اہلکاروں رفسران کے لیے سوشل میڈیا پالسی پیش کر دی سرکاری عمارتوں اور پولیس کی وردی کے ساتھ ویڈیوز اور تصاویر بنانے پر پابندی آئے ذاتی تشویر گاڑیوں ہیں دیگر نیجی جگہوں پر جانا بھی ممنوع قرار کوئی بھی کسی قسم کا خفیہ یا سرکاری دساویزات تصاویر یا مواد اپلوڈ نہیں کرے گا کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں قوائد کے مطابق سخت محکمانہ کاروائی عمل میں لائے جائے گی مادیکل ان ڈینٹل کالوجز کے داخلہ امتحانات متنازح ہونے لگے کراجی کی ڈاؤ یونیورسٹی میں امدی کیاٹ امتحانات میں بدنظمی اور پیپر آؤٹ ہونے کے خلاف طلبہ کہتا جات یونیورسٹی انتظامیوں کے خلاف ناربازی امدی کیٹ کا امتحان دوبارہ لینے کا متعاربہ شہید ذلفقار علی بھٹو مادیکل یونیورسٹری ساموباد کے طلبہ نے بھی سوالات کا عرف سے لیبس کرا دیا وائس چینسفر آفیس کے باہر احتجاج کہا امتحانی عمل مکمل ہونے کے باوجود سوالامہ ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کیا گیا لاہور میں نابینا افراد کا متعاربات کی منظوری کے لیے احتجاج دوسرے روز بھی جانی چیننگ کراس جانے کی کوشش پر پولیس نے مظاہرین کو ایجرٹن روڈ پر روک لیا نابینا افراد پنجاب اسمبلی گیٹ کے باہر کرکٹ کھیل کر دل بہلانے لگے چوکو چھکو پر پولیس اہلکاروں کی دار موسیقی موسیقی